پی کے سیگل صاحب آخر کب تک ایک بار پھر سے جوانوں کی شہادت ایک بار پھر سے وہی سرچ آپریشن یہ ساری چیزیں کچھ کچھ بہینوں کے بعد ریپیٹ ہوتی ہیں اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے لیکن اس کا سمادھان کیا ہے اس کا سمادھان بہت ساف طور پر نظرہ رہا ہے کہ ہم کو اپنی سٹریٹیجی میں بہت بڑی تبدیل ہی کرنی پڑے گی ہم نے زیرو ٹولرنس پولیسی ویدن تبیلی تو کیا ہے ہم نے پڑی یہ زیرو ٹولرنس پولیسی انفیلٹریشن کے لیے بھی کرنی ہے ہم نے دنیا کو کلیر میں سے بھیجنا ہے پاکستان کو کلیر میں سے بھیجنا ہے چینہ کو کلیر میں سے بھیجنا ہے کہ ہم اس موقع کی حرکت کسی پرکار سے برداشت نہیں کریں گے ان کے جتنے بھی تیر جب تک ہم ان کو برباد نہیں کریں گے as a right of self defense جندوستار ایک کمزور دیش نظر آئے گا پاکستان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال یہ جو سال چل رہا ہے اس میں جی ٹونٹی بھی تھا پانچ سٹیٹ میں الیکشن تھی فیبری دن ایک سٹیو میں پاکستان میں الیکشن ہے پھر انڈیا میں الیکشن ہے پھر گلوان کے حملے کے بعد میں بہت بڑے پیمانے پر یہ جوری پونچ علاقے میں سے کافی فارس ہٹا کے لیسی میں بھیج دی تھی تو اس علاقہ کے 25 سے 30 سال تک یہ علاقہ ٹرس فری رہے جاتا پاکستان کو اپرچولی جزرہ جزرہ آ رہی ہے اور وہ اسی کے بعد دیم سے گھسپیٹ کر کے بار بار اس ماتھی کی عرکتیں کرتا ہے سیگل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکزیک کوڈینیٹس ہمیں پتا ہے ایکزیک لوکیشن ہمیں پتا ہے کہ لانچ پیڈ کہا ہے کہاں سے آتنکی آتے ہیں کیا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک سرزیکل سٹرائک ایک اے سٹرائک کافی نہیں ہے بار بار کرنی پڑیں گی اور تب تک کرنی پڑیں گی جب تک کہ یہ سارے آتنکی ختم نہ ہو جائیں اس پہ کسی پرکار کا کوئی شک نہیں جیسے اسرائیل کہتا ہے اپنا رائٹ آف سائل ڈیفنز ایکسرائز کرتا ہے ہندوستان کو اپنا رائٹ آف سائل ڈیفنز ایکسرائز کرنا ہے جب جب پاکستان اس وافی کی حرکت کرتا ہے ہم کو اس کو ایسا مو توڑ جواب دینا ہے کہ اس کی ہمت ہی نہ ہو اگر آرمی کے پاس اس میں پلانز ہیں اے فوس کے پاس پلانز ہیں ہم کو کوئی بورڈر کو کروس کرنے کی بشکتہ بھی ہے جس سے آپ سارے کے سارے تنکوادی جو کیمپ سے سارے کے سارے ایک سب میں برباد کر سکتے ہو this has to be a political decision آمی's plans are ready theater commanders are competent to carry it out ٹھیک ہے ٹی پی جاگی صاحب جب سیگل صاحب کہتے ہیں کہ آرمی کے plan تو ready ہیں اور ہمارے پاس تو ویپنز بھی ایسے ہیں کہ ہمیں بورڈر کروس کرنے کی ضرورت نہیں ہیں سرکار کہتی ہے کہ ہم نے تو آرمی کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے free hand ہے آرمی کے لیے جو فیصلہ وہ اچت سمجھے وہ کریں تو پھر انتظار کس بات کا ہے نہیں کھلی چھوٹ ہے اگر کھلی چھوٹ بورڈر تک ہے کھلی چھوٹ پاکستان میں گھسنے کی نہیں ہے اچھا آپ میری ایک پاس سنیں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پیر پنجال رینجز کے ساؤت میں اب آتنکی حملے ہونے لگے ہیں یہ غلط ہوگا چونکہ پیر پنجال رینجز کے نورت میں بھی ایک دی ایس پی کو گولی مار دی گئی اس کا مطلب کی ایک میسیج کہ ہم دونوں طرف ہیں پوسرا میسیج آج چیف آف دا آرمی اسٹاف آئے وہاں پہ اور کل کو ہو سکتا ہے کہ رکشہ منتری بھی آئے بلکل آئیں گے سر سوال یہ ہے کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کا یہاں آنا کیا میسیج دیتا ہے کہ چار آتنکیوں کے لیے ہندوستان کا آرمی چیف یہاں پر آ رہا ہے میسیج تو چلا گیا اب اگر یہ پہلی بار ہوا ہوتا تو ہم اسے مار لیتے لیکن کیا بار بار یہ نہیں ہو رہا بلکل ہو رہا ہے کیا بیس سال پہلے اسی جگہ ایک جج کو گولی مار دی گئی تھی اس کے ساتھیوں کے ساتھ اور اس کے بعد جانے کتنی بار ریپیٹ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو ہماری پرانی پولیسیز ہیں اس میں کورٹ کریکشن کی چلاتی ہوئی آبشکتہ